بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس پر گفتگوی کی گئی ہے اور اس کی سترہ آیات ہیں سیمنٹین اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قسم سے شروع کیا ہے وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقِ قسمِ آسمان کی اور یہ وہ یعنی تارک کی یعنی چھپ کے آنے والے کی اور تارک سے مراد کیا ہے خود ہی آگے سوال کیا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا تَارِقِ کہ تجھے کیا معلوم کہ تارک کیا ہے فرمائے النجم الساقب نجم ساقب جو ہے یہ وہ تارک ہے یہ کہہ کہ آگے مضمون کو بیان کیا اور اس کے اندر نظرِ آزم کا ذکر ہے نظرِ آزم کا مطلب ہے نظر و غور غور و فکر ایک ایسے تدبر و غور و فکر کی اس کے اندر دعوت دی گئی ہے یہ کہ اگر انسان نظر و غور و گہرائی سے اس پر سوچے تو اپنی حقیقت کو جان جائے گا جب اپنی حقیقت کو جان جائے گا تو اپنے اللہ کو پا لے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور ماننا اس کے لئے آسان ہو جائے گا کیونکہ سب سے زیادہ مشکل جو ہے مشرقین مکہ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور کو ماننا تھا کیونکہ وہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے یعنی اس کو بڑا مانتے تھے باقی چھوٹے محبودانے باطل سجا رکھے تھے تو اللہ پر بھی ایک درجی من کا ایمان تھا پہلے وہ شرق میں تھے دوسرا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین کہتے تھے تو ان کی شخصیت بھی ان کے سامنے نظر آتی تھی لیکن تیسرا جو عقیدہ ماد ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھی مر گئے فنہ ہو گئے مٹی ہو گئے ریزہ ریزہ ہو گئے تو یہ دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اس کو اللہ تبارہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے پیش کیا تو اس صورت میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا تو فرمایا کہ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنے ضروری ہے کہ تمہاری تخلیق جو ہے یہ کس سے ہوئی ہے اس پر غور کرو کہ انسان کو چاہیے کہ اس پر نظر کرے اس پر غور کرے کہ اس کی تخلیق کسی سے کی گئی ہے جب اس پر غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ ممائن دافق ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اس کی تخلیق کی گئی ہے حالانکہ وہ پانی ایک بے چان ہے جب پانی میں سے زندہ انسان اللہ نکال سکتا ہے تو مٹی میں سے نہیں نکال سکتا کیونکہ جیسے پانی ایک انسر ہے مٹی بھی ایک انسر ہے تو ایک انسر میں سے نکالنے پر اللہ قادر ہے کہ پانی میں سے انسان زندہ پیدا کر دیا اس کو تم نے مان بھی لیا اور تم زندہ پھرتے بھی ہو اور اپنی آنکھوں میں سامنے مشاہدہ اور تجربہ کرتے ہو کہ مرد عورت کے ملاک پر اس پانی میں سے زندہ انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اسی طرح مٹی بھی ایک انسر ہے تو اس مٹی میں سے زندہ نہیں کھڑا کر سکتا ہے انسان یقین نہیں کر سکتا ہے اور پھر پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو زیادہ مشکل تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی ہے کہ نظریہ تصور نہیں ہے کوئی پیٹرن نہیں ہے نئے سر سے ایک پیٹرن قائم کیا اللہ نے زندہ پیدا کیا تو جب ایک دفعہ پیدا ہو چکا ہے تو یہ آزہ رئیسہ اس کے یہ دوسری جتنی آزہ ہیں وہ کم از کم مٹی کے اندر جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے اسمبل کر کے کھڑا کرنا تو آسان ہے تو پہلی ایجاد مشکل ہوتی ہے بعد میں پرزو کو اسمبل کرنا تو مشکل نہیں ہوتا اور تم کیسے بے اقل ہو پہلے تصور کو مان رہے ہو کہ اللہ قادر ہے دوسرے تصور کا انکار کرتے ہو اس لئے صورت میں بتائے کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ جو ہے زندہ کرنے پہ دوبارہ لٹانے پہ قادر ہے جیسے پہلے قدرت حاصل تھی یا سے ابھی بھی قدرت حاصل ہے لہٰذا اس حقیقت کو تم سمجھ جاؤ ورنہ یہ ہوگا کہ تم نہیں مانتے اور ہم تمہاری فوری پکڑ نہیں کر رہے ہم نے تمہیں مولت دے رکھی ہے تم یہ کفار کو یہ مولت دے رکھو اور نتیجہ یہ ہے کہ آخر میں ہم جب پکڑیں گے ان کے سارے قید اور مکر جو ہے وہ بالکل فنا ہو جائیں گے اس حقیقت کو اس صورت کے اندر اللہ نے بیان کیا موسیقی موسیقی